لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ہمیں نے روشن آیتیں نازل کی ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہڈائیت کرتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكِ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ اِرْتَابُونَ اَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِیفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ پیغمبر ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فریق مو پھیر لیتا ہے اور اگر ان کو حق ملتا ہو تو اس کی طرف قبول کر کے چلے آتے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے نہیں بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِذُونَ مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈھرے گا اور اس کا تقوی اختیار کرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنْ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ پسندیدہ فرما برداری درکار ہے بے شک اللہ تمہارے سب آمال سے خبردار ہے قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوْهُ تَهْتَدُوْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کے حکم پر چلو اگر مو موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا عدا کرنا ہے جو ان کے ذمہ ہے اور تم پر اس چیز کا عدا کرنا ہے جو تمہارے ذمہ ہے اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پا لوگے اور رسول کے ذمہ تو ساف ساف پہنچا دینا ہے